لڈی اے ٹیم حملہ کے اس قبضہ مافیا کے سرغنہ منشہ بم اور بیٹے آسیم منشہ کا ساتھ روز کا جسمانی ریمان منظور ملزمان سے ایک کروڑ مالیت کے زیورات بیالیس لاکھ روپے کیش برامت ہوا پانچ قسم کا اسلحہ بھی برامت کیا گیا تفتیشی آفیسر کا انصداد دہشتگردی عدالت میں بیان سیکیٹیریٹ چوک میں چھے گھنٹے سے احتجاجی دھرنا جاری برطرف ملازمین کی بحالی اور تنخواہوں اضافے کا مطالبہ مظاہرین کے ایڈیشنل چیف سیکیٹری سے مذاکرات کامیاب دھرنا ختم کر دیا گیا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی دی گئی تھی مظاہرین ایمبولنسز کو راستہ دینے پر بھی رضا مند ہو گئے تھے اپکا ملازمین کا دھرنا ٹرافک کا دھڑن تختہ احتجاج کے باعث سیکیٹریریٹ سے ملہکہ سڑکوں پر ٹرافک جیم مال روڈ کچہری روڈ سرکولر روڈ لوئر مال داتا دربار کے علاقوں میں ٹرافک کا شدی دباؤ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا لرکھ سڑکوں پر پی ایم ایس افسران دفاتر میں موجود سراپا احتجاج سیول سرویس ریفارمز میں نمائندگی نہ ملنے پر ساتھویں روز بھی احتجاج بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر کلم چھوڑ ہڑتا نیب میں سوارات کے لیے بلاتے ہیں چائے بھی پھلا پیلاتے ہیں پلی بارگین میں نیب کا کوئی شیئر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانچ پرتال کے بغیر سرمایہ کھاری کرتے ہیں اور پھر پشتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کے خود حفاظت نہیں کرے تو نیب کہاں تک تحفظ کرے گا ستر فیصد ہاؤسنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں ڈی جی نیب شہزاد سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے پنجاب بھر میں گرفتاریوں کے معاملے پر اہم پیش رفت ایک ہزار چار سو اٹھاسی گرفتار افراد میں چھ سو انتالیس افراد کو رہا کر دیا گیا رہا کیے گئے افراد کا توڑ پوڑ سے کوئی تعلق نہیں آئی جی کو رپورٹ ارسال پنجاب بھر میں ایک سو چھہتر مقدمات درج آٹھ سو انینچاس افراد گرفتار ہیں رپورٹ کا مطلب احتجاج کے دوران عوامی املاق کو ہونے والے نقصان کے ازالے کیلئے دائر درخواست مسترد عدالتوں پر بوچ نہ ڈالے حکومت اور متعلقہ اداروں کو بھی کام کرنے دے جسس آتر محمود کے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی درخواست پر ریمارکس درخواست ناقابل سمات قرار احتجاج اور دھنے سے مطالق کیسز پنجاب حکومت کی آلہ ستاقی کمیٹی کا اجلاس طلب صبائی وزیر قانون راجہ بشارت صدارت کریں گے احتجاج اور توڑ پوڑ کے کیسز بارے لائح عمل بنانے کا فیصلہ مظاہروں کے دوران ہونے والے نقصان اور توڑ پوڑ میں ملوث افراد کی تفصیلات طلب بلدی ازمہ لہور کا مکمل آڈٹ کرانے کا فیصلہ بلدی ازمہ کے فنڈز کہاں اور کیسے خرچ ہوئے تیس ارب روپے کے فنڈز کا آڈٹ ہوگا ڈی جی ایڈیٹر جنرل نے تمام افسران کا ریکارڈ مانگ لیا میئر کے پرنسپل سٹاف تمام اکتیس آفیسز کے افسران کی تفصیلات طلب سبزازار میں نیم پاگل نوجوان کی ہلاکت پولیس پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق چھپانے لگی لواہکین کو مقتول امیر کی پوش مارٹن کی رپورٹ فراہم نہ کی لواہکین انصاف ملنے کے منتظر پولیس نے مقتول کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا شہر میں بچوں کے اخواہ کا سلسلہ تھم نہ سکا راوی روڈ سے ڈھائی سالہ علی حیدر اخواہ پولیس تحال بچے کو بازیاب نہ کرا سکی بچے کے اخواہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لہور میوز کو موصول بیرون ملک سے ایم بی بی ایس کرنے والے طالب علموں کے لیے بڑی خبر ہائی کورٹ نے بیرون ملک ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے والوں کو پی ایم ڈی سی کا امتحان دینے کی اجازت دے دی دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پی ایم ڈی سی کے انٹرا کورٹ اپیل مسترد کر دی پاکستان میں پریکٹس کرنے پر قدغن نہیں لگا سکتے جسس شاہد وحید کے ریمارکس فاجہ سادھ رفیق کی خالی کردہ صوبائی اسمبلی کی نشس پی پی ایک سو اٹھ سٹ پر زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری امیدوار دس نومبر شام پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے پولنگ تیرہ دسمبر کو ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الائی سے پاک بہریہ کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمیرل نوید احمد رسوی کی مراقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلائے خیائی پنجاب فوڈ آتھورٹی کی سرکاری اور نجی سکولوں کی چیکنگ چھ سو اکتر سکول کینٹینوں کا موائنہ سولہ سیل سترہ کو بھاری جرمانی لہور گرامر سکول کی کینٹین سیل کر دی گئی ڈی پی ایس کی چار کینٹینوں کو جرمانی آیت کیے گئے چیف جسٹس انوار الحق کا تاریخ اقدام چیف جسٹس ہائی کورٹ نو نومبر کو فیملی کورٹ کا افتتاح کریں گے لہور میں شام کو لگنے والی پہلی فیملی عدارت کے افتتاح کی تیاریاں مکمل سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی سبزازار میں کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ تمام محکموں نے اپنے ٹارگٹ مکمل کر لیے سو روزہ پلان سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کو کل بریفنگ دیں گے ڈیفٹ کی سولیڈ ویس مینجمنٹ میں حکومت سے تاون کی پیشکش سینئر وزیر عبداللیم خان سے ڈیفٹ کے دو رکنی وقت کی ملاقات عبداللیم خان کا کہنا ہے کہ نئے بھلدیاتی نظام میں تیز تر ترقی ہوگی عطائیت کے خلاف ظلی انتظامیہ کا ایکشن راوی ٹاؤن میں کاروائی سمائل ڈینٹل پلینک گھوڑے شاہ سیل کر دیا عطائی محمد نواز غیر قانونی طور پر دانتوں کا علاج کرتا تھا رپورٹ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال ڈیرہ خازی خان ملتان اور مزفر گڑھ میں بھی سپیڈو بس چلائیں گے کارٹ کے بغیر سپیڈو بس میں سفر کرنے کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے ڈائیوو کے چیئرمن شہریار چشتی کی ملاقات ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال وزیراعلا پنجاب سے چیئرمن پی سی بی احسان مانے کی بھی ملاقات جنوبی پنجاب میں کرکٹ کے فروغ دینے کے لیے کرکٹ اکیڈمی کے قیام پر غور کیا گیا نئی ہیلتھ پولیسی میں زیادہ زور بہبود آبادی پر دیا جا رہا ہے آبادی میں اضافے کے باعث ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے پسماندہ ازلام میں ماں اور بچے کے چار ہسپتال بنانے اور امیر الدین میڈیکل کالج میں پچاس نشستیں بڑھانے کا بھی اعلان ایوان اقبال میں امیر الدین میڈیکل کالج اور پی جی ایم آئی کا کانوکیشن ڈاکٹر یاسمن راشد نے طلبہ میں میڈلز اور ڈگریان تقسیم کی یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے زیر احتمام ڈیم فنڈریزن سے مطالق تقریب گوارنر پنجاب چودری محمد سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت گوارنر پنجاب کا کہنا ہے کہ تعلیم دہشتگردی بے روزکاری کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے تجاوزات کے خلاف انتظامیاں انیکشن رائیوینڈ کے علاقے خودپورا میں ایک ارب تیس کروڑ روپے کی ارازی واغذار چار سو باون کنال سرکاری ارازی پر قبضہ مافیا ختم کر دیا گیا زمین صبائی حکومت کے حوالے الڈی اے میں عوامی زیر التوار درخواستوں کا معاملہ ایڈیشنل ڈی جی الڈی اے رانا عبدالشکور کی ون ونڈو سیلفر کھلی کے چہری اے ڈی جی الڈی اے کی عوامی شکایات پر فوری عمل درامت کے احکامات سبائی وزیرے صحت ڈاکٹر یاسمن راشد کی اکرم پاک ساندھا آمد پھر تپاک استقبال سیورج سکین کا سنگے بنیاد رکھ دیا ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی منصوبات چھ ماہ میں مکمل کر لیں ملیٹری پولیس سکول ڈی آئی خان کے چوہتر اپنی وفت کا سیف سٹی آتھولٹی کے دفتر کا دورہ وفت کو ادارے کی کارکردگی اور مونیٹرنگ سے مطالق بریفنگ دی گئے ہاکی ورڈ کپ کے لیے نئی مینجمنٹ کا اعلان توکیر ڈار ہیڈ کوچ، حسن سردار ٹیم مینجر مکرر، ریحان بٹ اور دانش کلیم مواون کوچ ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری، قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی جہاد کر رہے ہیں رینکنگ سے نہیں کھلاڑیوں کا پرفارمنس سے پتا چلتا ہے توکیر ڈار کی گفت بھول ہیروین سپنگلنگ کیس میں غیر ملکی ہیروین کی پیشی ٹریسا کے وکیل کے پیش نہ ہونے کے باعث کاروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اور سکینڈل کوئین میرا عدالتی جنگ ہار گئی سیشن کورٹ نے تقضیب نکاح سے مطالق اپیل اداکارہ کی ادم پیروی پر ہارچ کر دی موسیقی